سو گائز آج کے وقت ہم بات کرنے والے ہیں بلوگر سائٹ کے اوپر اگر آپ بھائیوں کی جو ویب سیٹ ہے وہ بلوگر کے اوپر ہے تو جب آپ اپنی ویب سیٹ جو ہے وہ بلوگر کے اوپر بناتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ ڈارٹ بلوگ سپورٹ کا آپشن دیکھنے کو ملتا ہے آپ کی ڈومین کے اندر تو سو گائز آپ بھائی چاہتے ہیں کہ میں اس ڈارٹ بلوگ سپورٹ کو ختم کر کے ڈارٹ کام کے اوپر یا ڈارٹ نیٹ کے اوپر یا ڈارٹ او آردھی کے اوپر لے کے جاؤں تو اسے ہم کہتے ہیں کسٹم ڈومین ایڈ کرنا تو آج کی ویڈو میں بتاؤں گا کہ آپ جو ہے اپنی بلوگر ویب سیٹ کے اوپر اپنی کسٹم ڈومین کیسے ایڈ کر سکتے ہیں تو اگر آپ بھائی چانا چاہتے ہیں کہ اپنی بلوگر ویب سیٹ کے اوپر جو ہے وہ کسٹم ڈومین کیسے ایڈ کریں تو فل ڈیٹیل کے ساتھ بتانے والا ہوں کہ آپ بھائی جو ہے وہ اپنی بلوکر ویب سیٹ کے لیے کسٹم ڈومین کیسے ایڈ کریں تو آپ بھائیوں کو اور کوئسٹ کرنے والا ہوں کہ آپ نے یہ ویڈیو لاس تک دیکھنی ہے آپ نے ویڈیو کا سٹیپ جو ہے وہ میس نہیں کرنا اگر آپ بھائی جو ہے وہ ویڈیو کا سٹیپ میس کریں گے تو آپ کو بالکل بھی سمجھ نہیں لگے گی کہ آپ کی جو بلوکر کی ویب سیٹ ہے اس کے اوپر ایک کسٹم ڈومین کیسے ایڈ کریں تو سو قائز بین اوٹ سہے گئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی بلوگر ویب سیٹ کے اوپر اپنی کسٹم ڈومین کو کیسے ایڈ کر سکتے ہیں تو سیمبلی ہم جو ہے اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین کے اوپر آ جاتے ہیں اور اپنے کوگل کرون کو اوپن کر لیتے ہیں اوپن کرنے کے بعد جو ہے آپ بھائیوں نے اپنی بلوگر کی اسی سائٹ کو اوپن کر لینا ہے جس کے اوپر آپ بھائی کسٹم ڈومین ایڈ کرنا چاہتے ہیں ادھر میرے پاس دو سائٹ ہے ہم دوسری سائٹ کو اوپن کر لیتے ہیں یہ جو نوکری 46 ہے یہ ہماری ویب سیٹ ہے ہم نے اسے اوپن کر لیا ہے تو اوپن کرنے کے بعد ہم اس ویب سیٹ کا جو ویزٹ کر کے دکھاتے ہیں ہم ویزٹ ویب سیٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں تو ہماری جو ویب سیٹ ہے جو اس کی لک دیکھنے کو مل رہی ہے وہ یہ ہے تو اس کے اندر جو ہم کسٹم ڈومین ایڈ کرنے والے ہیں ادھر آپ آئی دیکھیں اس میں جو ہے آپ کو ڈارڈ بلوگ سپورٹ کا آپشن دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے اندر ہم نے جو اپنی کسٹم ڈومین ہے وہ ایڈ کرنی ہے تو سمپلی کیا کرنا ہے ادھر آپ نے اپنے گوگل کروم کے اوپر جا کے سرچ کرنا ہے گو ڈیڈی تو گو ڈیڈی کی افیشل ویب سیٹ آ جائے گی آپ نے اسے اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد دیکھیں ادھر میرا جو اکاؤنٹ ہے وہ پہلے ہی لاغن ہے اگر آپ یوں کا اکاؤنٹ لاغن نہیں ہے یا آپ نے جدر سے بھی اپنی کسٹم ڈومین کو بائی کیا تھا آپ نے اس جگہ پہ جانا ہے میں نے گو ڈیڈی سے اپنی کسٹم ڈومین ڈاٹ کام والی جو ہے وہ بائی کی تھی میں اس لئے گو ڈیڈی کو اوپن کر رہا ہوں اوپن کرنے کے بعد ادھر آپ کو ایک آئیکن دیکھنے کو مل رہا ہے ہومن آئیکن تو آپ نے اس آئیکن کے اوپر کلک کرنا ہے آئیکن کے اوپر کلک کریں گے تو ادھر آ جائے گا مائی پروڈکٹ تو آپ نے اس مائی پروڈکٹ والے آپشن کے اوپر کلک کرنا ہے تو آپ کے اکاؤنٹ کے اوپر جتنی بھی جو ڈومینز بائی ہوئی ہوئی ہوں گی وہ ادھر سب سامنے آ جائیں گی اس کے بعد ہماری جتنی بھی پروڈکٹس ہم نے بائی کی ہے وہ ادھر آ جائے گی ادھر دیکھیں ہم نے ایک جو ڈومین ہے وہ بائی کی ہوئی ہے جو ہے نوکریسرکاری.com تو ہاں ہمارے پاس یہ ویب سائٹ ہے ہم نے یہ ڈاٹ کام والی بائی کی ہوئی ہے جسٹ آپ نے سمپلی اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہ دیکھیں آپ نے یہ ڈومین جو ہے وہ بائی کی ہوئی ہے تو جسٹ سمپلی ہم اسے جو ہے وہ اٹیچ کرنے والے ہیں اپنی اس سائٹ کے اوپر تو ہم نے سمپلی سیٹنگ پہ جانا ہے سیٹنگ پہ جانے کے بعد سکرول ڈون کرنا ہے تو ادھر نیچے آپ کو پبلشنگ کے اندر کسٹم ڈومین کا آپشن دیکھنے کو مل رہا ہے سمپلی جو ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے تو آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو جسٹ یہ ڈومین ہے یہ آپ نے ادھر ایڈ کرنی ہے تو سمپلی اس کے لئے کیا کرنا ہے آپ نے اپنی جو ڈومین ہے وہ کپی کر لینی ہے میں اپنی جو ڈومین ہے میں نے وہ کپی کر لی ہے کپی کرنے کے بعد میں چلے جاتا ہوں اپنے بلوگر سائٹ کے اوپر اور یہاں پہ آکے وہ ڈومین جو ہے وہ پیسٹ کر دیتا ہوں تو پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ www.نوکری سرکاری جو ہے یہ بھی ساتھ میں لگا دینا ہے اور اس کے بعد نیچے ہی سیو کا بٹن ہے آپ نے سیو والے بٹن کے اوپر کلک کر دینا ہے آپ جس طرح ہی سیو والے بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو ادھر آپ کے پاس ایک آپشن کھل کے آ جائے گا تو جسٹ آپ نے اس آپشن کے اندر تھوڑی سی اچھے سی سیٹنگ کرنی ہوتی ہے ہم چلے جاتے ہیں اپنے گو ڈیڈی کی پیج کے اوپر ہم اپنے گو ڈیڈی کے پیج کے اوپر جاتے ہیں تو جسٹ یہ دیکھیں ادھر آپ کو ایک ڈی این ایس کا آپشن دیکھنے کو مل رہا ہے آپ نے سیمپلی اس ڈی این ایس والے آپشن کے اوپر کلک کر دینا ہے تو آپ بھائی جس طرح ہی ڈی این ایس والے آپشن کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کا جو ڈی این ایس کا ریکارڈ ہے وہ سارا اوپن ہو کے آپ بھائیوں کے سامنے آجے گا کچھ اس طرح سے تو ادھر دیکھیں آپ کو جو دو آپشن دیکھنے کو مل رہے ہیں نیم کے تو ہم اپنے پیج کے اوپر جاتے ہیں تو دیکھیں نیم کے سامنے لکھا ہوا ہے www. اور دوسرے میں لکھا ہوا ہے destination.gh.google.com تو ادھر آپ کو جو ہے وہ دو آپشن دیکھنے کو مل رہے ہیں ایک آپشن ہے نیم اور دوسرا آپشن ہے designation تو نیم کے سامنے آپ کو جو ہے وہ www.google.com اور designation کے اندر آپ کو ghs.google.com دیکھنے کو مل رہا ہے تو آپ نے جو ہے یہ پہلے پوٹ کرنا ہے پہلے نیم والے بوکس کے اندر ہم اپنے جو ہے وہ go daddy کے پیج کے اوپر آتے ہیں تو نیم کے اندر جو ہے وہ www تو پہلے ہی لکھا ہوا ہے لیکن اس کے بعد جو ہے آپ نے اپنا دوسرا جو designation ہے وہ copy کر لینا ہے copy کرنے کے بعد آپ نے ادھر جو pencil والا آئیکن ہے اس کے اوپر click کرنا ہے تو ادھر دیکھیں یہ value والی جو جگہ ہے اس کے اندر آپ نے جو ادھر سے copy کیا تھا وہ آ کر ادھر paste کر دینا ہے دیکھیں میں نے copy کر کے ادھر جو ہے وہ paste والے button کے اوپر click کرتا ہوں وہ paste ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی نیچے آپ کو save کا icon دیکھنے کو مل رہا ہے جس آپ نے save والے icon کے اوپر click کرنا تو آپ جس طرح save والے icon کے اوپر click کریں گے تو دیکھیں یہ تو تھوڑی سی جو ہے وہ dns میں updating کے لیے تھوڑی سی loading لے گا دیکھیں ادھر آپ کا آ چکا ہے update dns record تو ہمارا جو ہے وہ record وہ update ہو چکا ہے اوپر بھی successfully change ہو چکا ہے ابھی یہ ہمارا اوپر والا پہلا جو ہے وہ change ہوا ہے دیکھیں اب ہم نے دوسرا change کرنا ہے دوسرے کے جو ہے وہ name کے سامنے جو چیز لکھی ہوئی ہے ہم اسے copy کر لیتے ہیں یہ ہمارے جو ہے وہ name کے سامنے لکھا ہوا ہے تو ہم نے اسے copy کر لیا ہے دیکھیں copy کرنے کے بعد ہم چلے جاتے ہیں opening go daddy کے page کے اوپر تو جو دوسرے name ہے ہم اسے edit کر لیتے ہیں دیکھیں ہم نے اس جگہ کے اوپر paste کرنا ہے name کے اندر تو ہم یہ دیکھیں name دیکھنے کو مل رہا ہے جسٹ اسے ہم جو ہے وہ select کر کے اس کی جگہ کے اوپر وہ paste کر دیتے ہیں یہ paste والے بٹن کے اوپر کلک کرتا ہوں یہ paste ہو چکا ہے اور value والی جگہ کے اندر جو اس کا designation لکھا ہوا ہے یہ بھی ہم copy کر لیتے ہیں یہاں تک تو جسٹ ہم اسے select کر لیتے ہیں یہ ہمارا ہوت کا ہے select select کرنے کے بعد ہم اسے کرتے ہیں copy تو copy کرنے کے بعد جو ہے ہم اپنے جو ہے وہ page ہم go daddy کے page کے اوپر چلے جاتے ہیں اور value والی جگہ کے اندر ہم اسے paste کر دیتے ہیں تو جسٹ یہ ہم نے کر دیا ہے paste paste کرنے کے بعد آپ نے چیک کر لینا ہے اسے ایک دفعہ اچھے سے اور نیچے save کا button ہے ہم اسے save کر دیتے ہیں تو جسٹ save والی button کے اوپر جس طرح ہی click کرتے ہیں ہمارا update DNS record ہو رہا ہے اس کے بعد success کا ہمیں message آ جائے گا تو ہمیں message مل چکا ہے اس کے بعد ہم نے جانا ہے اپنی blogger page کے اوپر blogger page کے اوپر جانے کے بعد ادھر آپ نے تقریباً 30 second کا wait کرنا ہے click کر دینا ہے تو جسٹ آپ کی جو setting ہے وہ update ہو جائے گی ادھر آپ کو جو ہے وہ save setting option بھی دیکھنے کو مل جائے گا تو جسٹ آپ نے 30 second wait کر کے پھر save والی button کے اوپر click کرنا ہے تو اس کے بعد ہمارا DNS ہے ہماری custom domain ہے وہ add ہو چکی ہے add ہونے کے بعد simply کیا کرنا ہے آپ دیکھنے کو مل جائے گا تو آپ نے نیچے scroll down کرنا ہے ادھر custom domain دیکھنے کو مل رہی ہے اس کے اندر آپ اون کرنے کے بعد دیکھیں ادھر ایک option ہے https تو آپ نے اس option کو اون کر دینا ہے یعنی کہ اگر آپ آئی اس option کو enable نہیں کرتے جو آپ کی security reason کی وجہ سے site is not secure لکھا ہوا آتا ہے وہ آپ کو error show ہوگا تو اس لئے آپ نے https کو بھی آن کر دینا ہے آن کر نے کے بعد ہم visit کرتے ہیں کہ ہم نے custom domain add کی تھی اس کے اوپر ہماری website shift ہو بھی رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہم نے اپنا تمام procedure complete کرنے کے بعد نیچے visit side کے اوپر جس طرح ہی click کرتے ہیں لیکن ہمیں error دیکھنے کو مل چکا ہے your connection is not private آپ نے اپنی http اسے بھی on کرنا ہے اب ہم نے http on کی ہے تو آپ نے اپنی custom domain add کی ہوگی تو اپنے 15-30 مند تک آپ wait کرنا ہے اس وقت تک آپ کے site open نہیں ہوگی اس میں 1 گھنٹہ بھی لگ سکتا ویڈ کرنا ہے تقریبا تو اگر آپ دیکھیں کہ ہم جس طرح ویڈ site کے اوپر کلک کرتے ہیں تو ہماری site تو نہیں open ہو رہی تو جس ہم نے پھر کیا کیا ہم اسے 30 مند تک ویڈ کر رہا ہوں میں 30 مند کا ویڈ کیا ویڈ کرنے کے بعد بات کے اوپر آ جاتے ہیں بلوگر ویڈ کے اوپر آنے کے بعد ہم جس طرح ہی اپنی ویڈ 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 ری ڈریکٹ نہیں ہو رہی تو جس آپ نے 30 مند تک ویڈ کیجئے گا اس کے بعد آپ کی ویب سیڈ ہے وہ ری ڈریکٹ ہو جائے گی چھوٹی سی